پاکستان کرکیٹ میں ایک بار پھر سے خلچل بچ گئی ہے کیونکہ پاکستان کی کپتانی میں ایک اور بدلہ آ چکا ہے پاکستان کے سٹار کھلاڑی اور پاکستانی بیٹنگ کے بیک بون کہہ جانے والے بابر آزم نے وائیڈ بال کرکیٹ کی کپتانی سے استفاہ دینے کی خوشنا کر دی ہے آپ کو یاد دلا دیں گی دوہزار تیس منڈے ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کا پردرشن بہت نراشا جنک تھا جس کے بعد پاکستان کے لیمٹیڈ اوگروں کی کپتانی کے پد سے بابر کو ہٹا دیا گیا تھا حالانکہ صرف تین مہینے بعد ہی مارچ دوہزار چوبیس میں بابر کو پھر سے کپتان کے طور پر چن لیا گیا لیکن جب دوسری بار بابر آزم کپتان بنے تو ان کی کپتانی میں اتھل پتھل ہی مچی رہی کیونکہ پاکستان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ اسٹیس سے ہی بہار ہو گیا تھا اس میں امریکہ سے ہارنا ٹیم کے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک تھا اس کے بعد پاکستانی ٹیم بھارت سے بھی لگ بھگ جیتا ہوا میچ ہار گئی تھی اس لیے پاکستان کرکیٹ میں چل رہے اتار چڑاپ کو دیکھتے ہوئے بابر آزم کا کپتانی سے استیفہ دینا کوئی آشر کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ٹیسٹ ٹیم حال ہی میں اتحاس میں پہلی بار بانگلہ دیش سے ہاری ہے اور ایک انتراشتی ٹیم کے روپ میں پاکستان اس سمیں کافی پیچھے پہ چھڑ چکا ہے فارمیٹ کوئی بھی ہو پاکستان کا پردرشن ہر ایک فارمیٹ میں بہت خراب رہا ہے بابر آزم نے سوشل نیٹورکنگ سائٹ ایکس پر اپنا کپتانی سے استیفہ دینے کا فیصلہ ساجہ کیا ہے اور میسج دیا کہ اب سمائے آ گیا ہے کہ وہ اپنا پورا دھیان اپنی بلیبازی پر لگائیں گے پاکستان کے لیے اس سٹار بلیباز کے لیے دوہزار تیس اور چوبیس سیزن میں کچھ خاص نہیں رہا ہے ان کے آنکڑے بہت خراب رہے ہیں اور پربھاو بھی اس استر کا نہیں رہا جس کے لیے انہیں جانا جاتا ہے سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر بابر آزم نے لکھا کی دیئر فینس میں آج آپ کے ساتھ کچھ شیئر کر رہا ہوں میں نے پاکستان مینس کرکیٹ ٹیم کے کپتانی پت سے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کو لے کر میں نے پچھلے مہینے ہی پی سی بی اور ٹیم مینجمنٹ سے بات کر لی ہے اس ٹیم کا نیترہ تو کرنا سممان کی بات ہے لیکن اب سمائے آ گیا ہے کہ میں پد چھوڑ دوں اور اپنے کھیل کی بھومکہ پر دھیان کے اندرت کروں کپتانی ایک خاص انبھاو رہا ہے لیکن اس نے کام کا بوجھ بھی بڑھا دیا ہے میں اپنے پدرشن کو پرائیورٹی دینا چاہتا ہوں اپنی بلے بازی کا آنند لینا چاہتا ہوں اور اپنے پریوار کے ساتھ اچھا سمائے بتانا چاہتا ہوں جس سے مجھے خوشی ملتی ہے پد سے ہٹنے سے مجھے آگے بڑھنے میں کلیریٹی ملے گی اور میں اپنے کھیل پر زیادہ دھیان کے اندرت کر پاؤں گا میں آپ کے سپورٹ اور مجھ پر وشواس کے لیے آبھاری ہوں آپ کا اتصاہ میرے لیے بہت مائنے رکھتا ہے ہم نے ساتھ مل کر جو بھی حاصل کیا ہے مجھے اس پر گرب ہے اور ایک کھلاڑی کے روپ میں ٹیم میں یوگدان دینا میں ہمیشہ جاری رکھوں گا آپ کے پیار اور سمرتن کے لیے دھنے وال پاکستان کی حالیہ لیمٹیڈ اووروں کی سیریز میں اگلے چھ مہینے میں آسٹریلیا، زمبابوے اور دکشن افریقہ کے دورے شامل ہیں شاہین شاہ فریدی نے بابر کی جگہ ٹی ٹوینٹی کپتان کے روپ میں کام کیا تھا جبکہ ان کا پچھلا کاریکال سماپت ہو گیا تھا لیکن بائیں ہاتھ کے تیز گینباز کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا اور اس سے اس پر بھی بحث شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان کا نیا سیمے تووروں کا کپتان کون ہو سکتا ہے پاکستان نے دوہزار تیس ونڈے ورلڈ کپ کے بعد سے کوئی بھی ونڈے میچ نہیں کھیلا ہے ایسے میں دیکھنے والی بات یہی ہے کہ پاکستان کرکیٹ میں سٹیبلٹی کب آئے گی اور نیا کپتان کون ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں